بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکچرزالوجی 2020 کا فل پیپر سالو کرنے کے ساتھ ساتھ آج بہت امپارٹنٹ چیزیں بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے ٹاپک اور کورس کون کون سے ہیں جن میں سے ایم سی گوز اٹھا جاتے ہیں اسی طرح ریفرنس بکس جو ایچ ای سی کی ریکمینڈن ہے وہ کون کون سی ہیں جن میں سے تیاری کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے نمبر آف ایم سی گوز ہر ٹاپک سے کتنے لیے گئے تھے جنل نالج پورشن بھی سالو کیا جائے گا چار ایم سی گوز کون سے تھے جو غلط تھے پیپر کے اندر جو کہ چار مارکس ہرے کو مل گئے تھے آرلائن سائٹس کونسی اپارٹنٹ ہیں جن میں سے رویین یا پرپریشن کرنی چاہیے اور فائنلی جب انیلیسز کریں گے تو آپ کو فیوچر پرپریشن کے لیے ایک پیٹرن اور ڈریکشن انشاءاللہ مل جائے گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہلفل ثابت ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو کورس ہے انیمر ڈیویسٹی ون کا جو کہ انورٹی بریٹس کا پورشن ہے اس میں ہم سارے گوستن بھی سالو کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم بکس بھی دیکھیں گے کہاں سے یہ اٹھائے گے کتنی تعداد تھی ایم سی گیوز کی وہ بھی ہم دیکھیں گے سب سے پہلا جی کہ انسیکس بلانگ ٹو کلاس ہیکزا پورڈا مل ہارلیزولوجی سے یہ لیا گیا تھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلاسیفکیشن ہم تیار کرتے ہیں انورٹی بریٹس کی وہ ہم نے صرف جو کلاسیز لیول ہے وہاں تک کرنی ہوتی ہے اور صرف آرثروپورڈا کا جو فائلم ہے اس میں جو آرڈرز ہیں وہ بھی ہم نے ریوائز کرنے ہوتے ہیں کیونکہ آرڈرز ہیں آرثروپورڈا کے صرف اس میں سے کوئسن پوچھا جاتے ہیں دوسرا جی آمزار ایبسنٹ ان کلاس ایکائن آئیڈیا ہے تو یہ بھی کلاس لیول کا کوئسن ہے جو کہ ایک انٹرمیٹر میں سے جاتے ہیں یہ بھی ملر ہارلے زوالوجی سے اٹھایا گیا مگڑس آجیو جولی لاروی آف ڈیش ڈیپلیر اپ جیٹس کی آرڈر آگیا ہے یہ بھی اسی آرثروپورڈا کا ہی ہے تو یہ بھی ملر ہارلے سے اٹھایا گیا ہے فلیز آر فیڈرز آف بلڈ یہ ڈائریکٹلی تو ملر ہارلے میں نہیں ہے لیکن گلاس لی میں میں نے دیکھا تھا وہاں یہ لکھا ہوا ہے کانسپٹ اس کا موجود ہے تو ایسے بھی آپ پتہ ہی ہوتا ہے کہ فلیز جو ہیں وہ کہ خون ہی چوستی ہیں اسی طرح تو الائیو کا جو ورڈ ہے اس پہ یہ امپورٹن تھا اسی وجہ سے یہ آنسر ہے اپی ڈرمس بنا اور دا میجر سسٹر فائلہ آف آرثروپورڈ از انیلڈا ہے اب یہ جو دس ایم سی کیوز ہیں یہ ٹوٹلی جو کلاسیفکیشن ہیں یا فیچرز ہیں جنرل فیچرز ہیں ان ورٹی بریٹس کے ان میں سے اٹھائے گئے ہیں اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں گوھر کریں تو آپ کو زیادہ تار یہ تین فائلم ہی نظر آ رہے ہیں ایک آرثروپورڈا ہے انیلڈا ہے اور ملسکہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بڑے فائلم ہیں جو اینڈ والے ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرنا زیادہ ان کو پریپیئر کرنا ضروری ہوتا ہے منصبت جو پہلے فائلم ہیں جہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر ہم جلدی اگزاست ہو جاتے ہیں اور یہ جو بڑے فائلم ہیں ان کے اوپر مارا فوکس کام ہو جاتا ہے تو یہ اب نیکسٹ جب آپ نے پریپریشن کرنی ہے تو یہ جو فائلم ہیں ان کے اوپر آپ نے زیادہ گرپ اپنی مضبوط کرنی ہے تو چلیں اگلا جو کورس ہے وہ ہے انیمر ڈیویسٹی ٹو ورٹی بریٹس کا اب اس میں بھی دس کوسٹن ہی اس میں سے اٹھائے گئے ہیں جو کہ فیچرز میں سے ہیں جنرل ورٹی بریٹ فیچرز جو ہیں ان میں سے اور یہ بھی سارے کے سارے ملر ہرلے کی زولوجی میں سے ہی اٹھائے گئے ہیں تو لیونگ ڈیش آر سکیل لیس تو ہیگ فشز ہمیں پتا ہے جو کہ سلائمی ہوتی ہیں ان کے اوپر سکیلز بلکل نہیں ہوتے سیمیلی ڈیش فشز have well developed stomach and intestine is shorter than that اب یہ کنسیپچول گستن ہے یہ ایک ٹاپک ہے ملر ہرلے میں کارنی وورس فشز کے حوالے سے یا کچھ کارٹی لیجینس فشز کے اندر بھی ڈسکس کیا ہوا ہے تو اس میں کانسیپٹ موجود ہے کہ جو ہر بھی وورز ہوتے ہیں ان کی جو انٹسٹائنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں لیکن جو کارنی وورز ہوتے ہیں ان کی انٹسٹائنز شارٹ ہوتی ہے تو کانسیپٹ موجود ہے اسی کانسیپٹ کی بیس پہ یہ کوسٹن بنایا گیا تھا تو پریڈیٹری فشز جو ہے نا ان کا اسٹرمیک تو well developed ہوتا ہے لیکن انٹسٹائنز شارٹ ہوتی ہے amphibians without tail belong to order انیورا تو یہ order بھی آ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے چونکہ جو وٹی بریٹ ہے یہ خود ایک فائلم ہے اور اس کے اندر جو کلاسز ہیں وہ بھی میجر ہیں تو کلاسز کے اندر جو ان کے orders ہیں ان کو بھی تیار کرنا ضروری ہوتا ہے keep in mind وٹی بریٹس کے جو orders ہیں orders تک وہ ساری چیزیں classification ہم نے تیار کر دی ہوتی ہیں humans are classified in order primator ایک اور order کا question آگیا ملرحالیزوالوجی an amni oat egg is present in frog تو frog سے آگے سارے amni oats ہیں تو لہٰذا اس میں option frog correct تھا most mammals have die set of teeth توٹ ہے دو ہوتے ہیں جن کو دود والے داند کہتے ہیں بعد میں وہ نکل جاتے ہیں rats and mice has estrous cycle that repeat every four to six days ملرحالیزوالوجی sensitivity of avion ear is hundred to fifteen thousand ملرحالیزوالوجی which of the following is carnivore simple line the uterine tube terminate in the hollow musculorugan front of rectum and behind general bladder یہ پورے کا پوری لائن جو ہے exactly ملرحالیز سے اٹھائی گئی ہے تو اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو vertebrates میں سے ten questions اٹھائے گئے ہیں ان کے journal features میں سے ten invertebrates سے ten vertebrates سے اب جو vertebrates ہیں یہ features ہیں یہ basically ان کی فارم اور function نہیں ہے فارم اور function کے question کا portion الگ سے لیا جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو invertebrates کا سارا portion ہے اور جو vertebrates کا سارا portion ہے یہ سارے کا سارا ملرحالیزوالوجی کے اندر موجود ہے چاہے آپ اس کا کوئی بھی version پڑھ لیں fifth اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی کر لیں تو یہ کام آپ کا ہو جائے گا ninth ہے یا tenth تاکہ جو latest ہوتا ہے وہ زیادہ ہی important ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ اس کا version کو thoroughly اگر آپ تیار کر لیتے ہیں invertebrates کا اور vertebrates کا تو آپ کے یہ جو 20 question ہے یہ 100% attempt ہو جائیں گے next جو course ہے animal farm and function animal farm and function کے اندر جو question آتے ہیں وہ یہ ایک ہی portion ہوتا ہے اس کا مطلب جو تعداد fix ہوتی ہے کتنے mcqs اس کے جو اینہ وہ ڈال دیں اب دیں تو فارمنٹ function میں invertebrates کے جو فارمنٹ function ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور vertebrates کی فارمنٹ function ہے وہ بھی آ جاتی ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں largest part of human brain is cerebrum یہ تو دسویں کی کلاس میں موجود ہے fse میں بھی موجود ہے universal blood donor یہ بھی 10th میں موجود ہے fse میں بھی موجود ہے ڈیش help in maintaining the shape of eye vitus humor 10th biology میں exact line لکھے ہی ہے اور fse میں نہیں keep in mind out of following which act as pacemaker of the herd fse میں لکھا what is main substance reabsorbed in the region of descending fse 2 میں موجود ہے اور یہ ایسی چیزیں important ہیں جو کہ ہم line پڑھتے ہیں لیکن اس پہ ہم focus نہیں کرتے تو آپ دیکھئے گا book اس میں exact line موجود ہے مالن sheet is detired from nero clial is fse 2 کے اندر موجود ہے علاق شوان cells کی option بھی تھی جو زیادہ بچوں نے وہ tick کی تھی شوان cells کی میں بھی کی تھی لیکن یہ ہے کہ neuro clial cells ہیں basically fse میں line لکھی ہے کہ nero clial cells جو ہیں یہ produce کرتے مالن sheet کو human possessed dash kidneys metanephros miller harle zoology کے اندر dash animals produce یوریا تو یہ کارٹی legioness fishes کا ایک option تھا اس کے اندر تو وہ ہی کریکٹ ہے miller harle میں ایک heading لکھی ہوئی ہے بڑی important جس چیز لکھی ہوئی ہے electric eel can deliver an electric shark in excess of 500 miller harle zoology cortico tropin raising hormones stimulates citruses and secretion of dash hormone from pituitary ACTH کو somatic tissues جو ہیں growth کا مطلب یہ ہی ہے body increase in size and weight تو سارے somatic parts ہی اس میں آئیں گے تو یہ conceptual question ہے although یہ miller harle zoology میں موجود ہے thyroid hormone secrete dash hormone beside T3 and T4 تو calcitonan FSE کے اندر موجود ہے which nitrogenous waste product is the most toxic and is produced only in insects that live in water تو یہ بھی ammonia ہوتی ہے کیونکہ water میں جو بھی ہیں اس میں almost سارے جو ہیں وہ ammonia ہی پیدا کرتے ہیں تو یہ miller harle zoology میں اس concept دیا ہو ہے some minerals are needed in larger remorse called macromil miller harle zoology میں بوری definition دیو یا highlight bold farm کے اندر اب یہ 15 questions ہیں جو animal farm and functions سے اٹھائے گئے ہیں اور اس میں جو زیادہ تر ہیں وہ vertebrates related ہیں تھوڑے سے ہوتے ہیں جو invertebrates portion سے بھی آتے ہیں genetics and molecular biology اب یہ basically دو course genetics الگ course ہے molecular biology جو recommended courses ہیں لیکن میں نے ان کو اکٹھا کر دی ہے کیونکہ ان کے MCQs جو وہ 5 5 تھے دونوں کے لہذا وہ 10 MCQs اکٹھے میں نے کر دی ہیں genetics اور مالی قدر چلیں دیکھتے ڈیش of the codon is redundancy of the genetic code exhibited تو یہ question ہے یہ دی جن ریسی کا concept ملر ہارل زوالوجی کے اندر لکھا ہوا ہے ڈی جن ریسی کا جو ورڈ ہے وہ fse میں نہیں ہے sickle side disease in human is due to dash اب یہ mcq میرے حساب سے غلط تھا کیونکہ اس کی option میں substitution تھا ہی نہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک substitution mutation ہوتی ہے جس میں ویلین اور glutamic اثر سبسیچوٹ ہوتے ہیں تو یہ substitution کا option تھا ہی نہیں لہذا میں اس mcq کو غلط سمجھتا ہوں fse کے اندر یہ concept موجود ہے اب یہ جو question نے اٹھایا ہے یہ بڑا critical بھی تھا technical بھی تھا یہ موجود ہے s chan کا جو genetics کی book ہے اس میں باقی یہ کسی بک میں نہیں ہے نہ یہ کسی genetics کی بک میں مجھے نظر آئے نہ ہی یہ مجھے ملکولر بیالوجی کی بک میں نظر آئے اور نہ یہ ملر حرلے fse کہیں بھی نہیں یہ صرف ایک واحد بک ہے اس چاند کی جس کے اندر یہ in breeding coefficient کا question دیا ہوا تھا تو اس سے واضح کہہ سکتے ہیں کہ یا تو کسی ڈی ویب سائٹ سے یہ اٹھایا ہے question جو کہ اس بک سے بنے ہوئے تھے یا پھر direct اس book سے اٹھایا گیا ہے تو یہ ایک ہی question ہے جو کہ ایس چاند کی بک سے لیا گیا تھا جینز بائی انہیبیٹنگ ایکشن آف دیش اب یہ انکو جینز یعنی کینسر causing جینز ہیں وہ تبی ایکٹیو ہو سکتی ہیں جب جو سپریسر جینز ہیں جو ان کو روک رہی ہوتی ہیں کام سے ان کو انہیبیٹ کر دیں تو یہ ملکولر بیالوجی آف سیل بائی البرٹ سیکس ایڈیشن پیج گیارہ سو چار پہ یہ موجود ہے اور یہ ایک ایسی کی ریکمینڈ نمبر ون بک ہے سیل بیالوجی کے حوالے سے سیل بیالوجی کی نمبر ون ریکمینڈ بک مالیکیولر بیالوجی آف سیل بائی البرٹ سیکس ایڈیشن یہ پی ڈی ایف میں موجود ہے آن لائن آرین پولیمری is one transcribed dash in nuclear survival RNA fse کے اندر موجود ہے سینتیسی آف ایرین مالیکیول فرم ڈی ای 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 اس کالڈ ٹرانس پیالوجی میں موجود ہے ٹرانس سٹارٹ سٹارٹ قرآن ای 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 موجود ہے دی ای 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 سیمی konservative fse کے اندر ہے دی ای ای سنس آئی انزائم نون ای پولی مراز fse موجود ہے میٹک میں بھی خیر یہ تو موجود ہے تو اب یہ وہ سارے دس قویسٹن ہیں جو جنیٹکس اور مالیکیولر بیالوجی دونوں کو ملا کر دس بنتے ہیں اب یہ ٹوٹل ہو گئے ہیں آپ کے فورٹی فائیو قویسٹن اب یہ فورٹی فائیو قویسٹن اس وقت جو آئے ہیں اس میں صرف دو بکس فالتو ہوئی ہیں صرف دو بکس یعنی ایک ایک مالک بیالوجی آپ سیل سے لیا گئے باقی سارا جو ہے فورٹی تھری قویسٹن وہ ملر ہارلے سے ایف ایسی سے اور میٹک سے اٹھائے گئے ہیں آگے بھی اسی طرح آپ کے لیے سارے سرپرائز ہیں آنے والے جو انشاءاللہ پارٹ ہیں ان کے اندر اب اس کے بعد پارٹ ٹو جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہ سارے جو ٹاپکس رہ گئے ہیں ان میں سے کتنے کتنے کوسٹن اور ڈریکشن مل جائے گی جس سے آپ اپنی تیاری بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور پھر میں آپ یہ بھی بتاؤں گا کہ اصل جو کن بکس کے اندر ہوتا ہے ملر ہارلے سارے پڑھ لیتے ہیں فیسی سارے پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو فیفٹی تک نمبر ہوتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ